اسلام علیکم فرینڈز تاکہ نئی نئی معلومات آپ کو بروقت پہنچ سکیں تو ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب شینجن کنٹریز میں سے کسی بھی ایک ملک کا ویزہ آپ کے پاس موجود ہو تو تمام ممالک میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں تو اسی پیٹرن کو مدنظر رکھتے ہوئے ایشیا میں بھی دو گروپس ہیں انہوں نے یہ ویزہ شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے ایک میڈل اسٹ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اور سنٹرل ایشیا میں ازباکستان اور کزکستان یہ ویزہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ناظرین اس کے مطابق اس ویزے کے مطابق کوئی بھی فرط جس کے پاس سعودی عرب کا ویزہ ہو وہ بہ آسانی یوئی میں داخل ہو سکتا ہے اور یوئی کا ویزہ ہولڈر سعودی عرب میں جا سکتا ہے تو متحدہ اب عرب امارات کے وزیر معیشت انجنئر سلطان انمنصوری نے کہا ہے کہ اس ویزہ پر دونوں ممالک کا دورہ کیا جا سکتا ہے حال ہی میں سعودی عرب نے سیاہتی ویزہ شروع کیا ہے جین میں پہلے لسٹ میں پچاس ممالک شامل ہے اور زیادہ تر شینجن کنٹریز ہے لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہے ہاں البتہ بعد میں یہ شامل کیا جا سکتا ہے تو سعودی اخبار کے مطابق مشترکہ ویزہ کا مقصد سعودی عرب کے ان بڑے اقدمات سے استفادہ کرنا ہے جو انہوں نے حال ہی میں شروع کیا ہے اور دوسرا ہے سینٹرل ایشیا میں ازباکستان اور کذکستان کے درمیان ویزہ اس ویزے کو سلک ویزہ کا نام دیا گیا ہے اور فیلحال تو یہی دو ممالک اس میں شامل ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مزید ممالک جیسے ترکمنستان تجکستان اور کرغزستان بھی شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح گلف میں بھی دوسرے ممالک شاید آگے جا کے شامل ہو جائیں تو فیلحال تو اس ویزے کے اوپر کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ دو آزار بیس کے شروع میں اس ویزے کا اجراء ممکن ہو پائے گا تو آج اتنا ہی تو اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ